خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ملکی اور غیر ملکی انجیوز کی جانب سے ہر سال مختلف پروگرامز کروائے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اب بھی ہوا کی بیٹی پر تشدد جیسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں 2011 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 8549 خواتین تشدد کا شکار ہوئیں جبکہ سال 2013 کے مقابلے میں سال ملک بر میں عورتوں کے خلاف تشدد کے درشدہ واقعات میں 6.74 فیصد اضافہ ہوا ہے عورتوں کے خلاف تشدد کی صورتحال تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ عموماً ایک جیسی رہی اور ہمارے معاشرے میں عورتوں کے خلاف اس افسوسناک جرم میں کسی واضح کمی یا خاتمے کا رجحان دیکھنے میں نہیں آیا ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ہی حکومتیں بناتی ہیں ان کے اندر یہ بل نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے لیے یا وینرابل لوگوں کے لیے کچھ کام کریں آٹھ مارچ کے حوالے سے عورت فانڈیشن اکروس پنجاب ایونٹس مرتب کی ہیں جو ہمارے جو پارٹنرز ہیں وہ ہر جگہ پہ اس وقت کل کر رہے ہوں گے عورت فانڈیشن خود بھی جو ہے وہ مصروف ہوگی بہت سے ہمارے کچھ ٹالز لگنے ہیں کل جو سی ایم نے پیکیج اناؤنس کرنا ہے ہم اس میں بھی شریک ہوں گے آج بھی خواتین پہ بہت زیادہ جو ہے تشدد کیا جا رہا ہے ہمارے پاس اتنی خواتینز آتی ہیں جو ورکیم بھومین ہیں کہیں پہ کام کر رہی ہیں فیکٹریز میں جو کام کرتی ہیں بیچاری وہ گھر سے نکلتی ہیں کسی مجبوری کے تحت ٹھیک ہے ورنہ کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے گھر سے یوں باہر نکلے خصوصاً عورت جوتی ہے اور باہر جا کے ان کا اتنے بری طریقے سے استحصال کیا جاتا ہے کام کرنے والی جگوں پہ بھی ان کو پروپر حقوق نہیں دیے جاتے انسانی حقوق یا عورتوں پہ تشدد یہ دکھاوے کے ہوتے ہیں ہم پہ تشدد ہوا کسی انسانی حقوق نے یا ہم پہ ہمدردی نہیں کی یہ پیسہ کھانے کے خود چکر دکھاوے کے آتے ہیں ٹی وی پہ اپنے جومر دکھا کے چلے جاتے ہیں جنسی طور پر حراسہ کرنے کے واقعات میں ارتالیس اشاریہ پینسٹ فیصد اضافہ ہوا تضاف پھینکنے کے واقعات میں سینتی اشاریہ پانچ فیصد اضافہ غیرت کے نام پر قتل کرنے کے واقعات میں چھبیس اشاریہ پانچ فیصد اضافہ جبکہ گریلو تشدد کے واقعات میں پچیس اشاریہ پانچ فیصد اضافہ ہوا تشدد کے کل آٹھ ہزار پانچ سو انتالیس واقعات میں سے چھ ہزار ساتھ سو پنتالیس واقعات کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی اور نو سو گیارہ واقعات کا اندراج نہیں کیا گیا عورتوں کے خلاف تشدد کے غیر اندراج شدہ واقعات کی تعداد صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ رہی جہاں تشدد کے چھ سو پانچ واقعات کا اندراج نہیں ہوا سال دوہزار گیارہ میں اگوار کے دوہزار واقعات قتل کے ایک ہزار پانچ سو پینسٹھ واقعات چھ سو دس کریلو تشدد کے واقعات سات سو اٹھاون خوشی کے واقعات سات سو پانچ غیرت کے نام پر قتل کے واقعات آٹ سو ستائیس زنا اور اجتماعی زیادتی کے واقعات چوالیس تضاب پھینکنے کے واقعات انتیس جلائے جانے کے واقعات رونما ہوئے پنجاب میں چھ ہزار ایک سو اٹھاسی سندھ میں ایک ہزار سو سولہ خیبر پختونخواہ میں چھ سی سو چرانوے بلوچستان میں ایک سو ترانوے جبکہ اسلام آباد میں ایک سو اٹھالیس کیسز سامنے آئے پاکستان میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے جبکہ کام کرنے کی جگہ پر خواتین کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کے بیشوار واقعات رونما ہو چکے ہیں چونکہ اب اس حوالے سے قانون سازی کی جا رہی ہے لیکن حکمرانوں کو اس قانون سازی پر عمل درامت بھی ضرور کروانا چاہیے ملکی وغیر ملکی اداروں کو بھی خواتین کے خلاف ہونے والے تشدد اور دیگر واقعات بارے سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا بر میں خواتین پر ہونے والے تشدد کو ختم کیا جا سکے آخر کب تک ہوا کی بیٹی پر ظلم و ستم جاری رہے گا دنیا بر میں خواتین کے عالم دن کے موقع پر ہمیں اہد کرنا ہوگا کہ خواتین پر ظلم و ستم بند کیا جائے اور عورت کو وہ مقام و مرتبہ دیا جائے جس کا اسے ہمارے مذہب نے حق دیا ہے کیمرامین جمیل زفر کے ساتھ کاشف ملک نیوز فائیو لاہو